بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وارم ویلکم کرتے ہیں اپنے سبھی پینور پراؤں کو ہم سب کے اپنے چینل ککنک اینڈ ویلوگز میں ڈیر ویورز آج ہم جو ریسپی لے کر آئے ہیں وہ شکار کی دنیا کے ایک زبردست پرندے کی جی ہاں آج ہم بنائیں گے جنگلی بٹیر کی کڑائی یہ کڑائی جو ہے بڑی مزدار ہوتی ہے کھانے میں اور طاقت میں اپنا ذائقے میں یہ اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی یہ بہت زبردست کڑائی بنتی ہے اس کے لئے ہم نے کچھ دس حدد بٹیر جو آج ہم نے شکار کیے تھے میں نے سوچا چلے اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں یہ بٹیر چیک کریں جی یہ ما شاء اللہ جنگلی بٹیر ہے جو آج ہی صبح پکڑے گئے ہیں یہاں سے بہت فریش اور بہت زبردست فریش پرندے ہیں ان کا ہم نے گوشت جو ہے وہ لے لیا ہے گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لینا ہے گوشت کو ساف کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سرکہ وغیرہ لگا کے دھولے ان کا وزن جو ہے دس بٹیر کا تقریباً جو ہے وہ تین سو گرام بنتا ہے اس میں ہم نے جو انگریڈینٹس یوز ہونے ہیں ان میں ایک کھانے کا چمچ ادرک ایک کھانے کا چمچ لسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی کچھ چار پانچ سبز مرچوں کا پیسٹ اور ایک ٹماتر جو درمیانے سائز کا ہم نے لے لیا اس کو ہم نے بریگ کاٹ لیا ہے اور سپائسیز میں نمک اور مرچ حسب زائقہ اور ساتھ میں ہم نے لے لینا ہے ہلدی پاورڈر ایک چمچ اور اس کے ساتھ خوشک دھنیا کا پاورڈر ایک چمچ کٹا ہوا زیرہ ایک چمچ آدھا چمچ سفید مرچ اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ جو ہے وہ کالی مرچ کا لینا ہے ساتھ ہم نے پیاز لے لیا جی پیاز ہم نے کوئی دو تین پیاز کٹ کے بریگ رکھ لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنا پین میں آدھا کپ آئل لے لینا ہے آدھا کپ آئل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس آئل میں ہم اپنا پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز ایڈ کر کے اس کو ہم نے ٹرانسپرنٹ ہونے تک اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے تھوڑی سی اس کی لک ٹرانسپرنسی کی طرف چلی جائے گی تھوڑا سا پیاز ڈن ہو جائے گا اس میں ہم پھر ادھرک لیسن اور جو ہم نے سبز مرچ کوٹ کے رکھی تھی یہ تینوں پیسٹ شامل کر دینے ہے اور اس کو اچھی طرح سے چمچ چلاتے رہنا ہے اور فلیم اس ٹائم پہ ہمارا جو ہے وہ میڈیم لو ٹو میڈیم رہے گا اور اس کو ہم نے ساتھ ہی تھوڑے سے ٹرماتر ایڈ کر دینے ہیں اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کرتے جانا ہے مسالہ جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت پیاری خوب خوشبو دے رہے اس کو ہم جو ہے وہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کو ہم کرتے جائیں گے چمچ چلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جی اس ٹائم پہ ہمارا جو ہے یہ کافی ہاتھ تک ڈن ہو چکا ہے حلدی پاوڈر ہم نے شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارا وہ خوشک دھنیا کا پاوڈر جو ہم نے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا زیرہ جو ہے کٹا ہوا زیرہ ایڈ کر دیں گے یعنی کہ ایک طرح سے آپ نے مسالوں کی بارش جو ہے وہ ہوتی ہوئے دیکھ نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی انہی چیزوں کو مطلب ہم وہ سارے سپائسز ڈال رہے ہیں وہ بلیک پیپر اور وائٹ پیپر بھی اس میں آ گیا چلے جی مسالے ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں اور خوشبو جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت پیاری آ رہی ہے مسالے کے بھنائی ہونے کی اور اس مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے یہاں تک کہ یہ مسالہ ہمارا ڈھن ہو جائے باقی کا پھر ہم آپ کو مزید آگے دکھاتے جائیں گے ساتھ ساتھ لہٰذا ہم اس میں چمت چلاتے جائیں گے چمت چلاتے جائیں گے جیسے ہمارا مسالہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا اس ٹائم پہ ہم اس کو اب چمت چلاتے ہوئے کرتے جائیں گے مطلب ہمارا مسالہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر اور کتنی پیاری خوشبو اور لک کا آ گئی ہے اس میں اس ٹائم پہ گوشت ہم نے دھوکے رکھا ہوا تھا اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس مسالے کے اندر ہی ہم نے اس گوشت کی بھنائی کرنی ہے یہی ایک اس کا ٹرک ہے جو زبردست قسم کا آپ کو مطلب کڑائی بنا کے دے گا یہ بٹیر کا گوشت جو ہے وہ اسی مسالے کے اندر فرائی ہوگا ایک طرح سے اس کو اچھی طرح سے مسالے کے اندر چمچ کی مدد سے ہم کرتے جائیں گے تاکہ یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے مسالہ اور گوشت کے اندر تک رچ بس جائے اور یہ مسالے کا جو ٹیسٹ ہے خوشبو ہے اور جو اس کا ذائقہ آرومہ ہے وہ اچھی طرح سے اس ہمارا جو بٹیر کا گوشت ہے اس میں شفٹ ہو جائے اس کو لہٰذا جی ہم کرتے جائیں گے فرائی جب تک کہ گوشت کا کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی وائٹ کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو بڑی اچھی طرح سے فرائی کرتے رہیں گے چمچ چلاتے ہوئے اسی مسالے کے اندر یہ دیکھیں جی لک چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ بہت پیاری اور ایک خوبصورت لک دے رہا ہے اس کو ہم لہٰذا کرتے رہیں گے اور فرائی دیکھیں کس کنڈیشن میں جب آ جائے گا کوئی پانچ سے سات منٹ فرائی کرنے کے بعد یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ آپ دیکھیں جو بٹیر کا ہے اس کے اوپر مطلب کہ اچھی طرح سے اندر اس کے جذب ہو چکا ہے چمچ چھلاتے ہوئے کچھ دو منٹ کے لیے دو تین منٹ کے لیے اس کو مزید اچھی طرح بھونیں گے تاکہ جو ہے یہ ذائقہ اور خوشبو اور یہ ساری چیزیں گوشت کے اندر بھی ایک جان ہو جائیں یہ ساری چیزیں آپس میں رچ بس جائیں اور گوشت ہمارا جو ہے وہ بھی فرائی ہو جائے اور اس کو ہم کرتے کرتے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے بھونیں گے اس میں چمچ ہلا کے اچھی طرح سے سارا گوشت اور مسالہ جو ہماری وہ تیار ہوا ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر ذرا رچ بس جائے اس کے لئے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد دو تین منٹ تک اس کو مزید ہم چمچ ہلاتے جائیں گے اور اس کو ہم سارا الٹ پلٹ کرتے رہیں گے کرنے کے بعد اب ٹائم آ گیا جی اس میں تھوڑا سا مزید پانی ایڈ کرنے کا یہ دیکھیں کتنے پیارے ببل آ رہے ہیں اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اس ٹائم پہ ہم اس میں تھوڑا سا تقریبا کوئی آدھا گلاس پانی جو ہے وہ اور ایڈ کر دیں گے اور اس آدھا گلاس پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ کس پیاری کنڈیشن میں بہت خوبصورت بڑی مزدار خوشبو آ رہی ہے اس کو اب ہم اب ہم نے کرتے جانا ہے ذرا ہلا کے تو اس کو ہم نے تھوڑا جو ہمارا کور ہے ڈھکنا ہے اس کے ساتھ اس کی گوشت ہے وہ ہمارا اس شوروے کے اندر اس گریوی کے اندر درہا ڈپ ہو جائے اور اس کے اندر پھر تھوڑا پانی کو خوشک کریں گے اور یہ اس لیے کہ یہ جنگلی بٹیر اور فارمی بٹیر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس لیے اس کو دم پر لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اب دیکھیں جی یہ دس منٹ تقریبا ساتھ آٹھ منٹ لگے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں آنچ تیز تھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کنڈیشن میں آ چکے اس کنڈیشن میں ابھی گوشت ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں دعی شامل کر دیں گے دعی شامل کرنے کے بعد یہ دعی تقریبا ایک سے ڈیڑھ کپ ہے جو میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اس دعی کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں اس کو اچھی طرح سے ایک طرح سے پھر دعی کا ٹیسٹ بھی اس کے اندر نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو پوری طرح سے اس کے مسالے کے اندر لوٹ پوٹ کریں گے تاکہ پورا یہ جو ہے وہ جذب ہو جائے یہ ساری چیزوں کا دعی کا ذائقہ اور وہ بھی ہماری گریوی کے اندر شامل ہو جائے رچ بس جائے تو جی اس کے بعد ہم نے اس کو دعی کے اندر اچھی طرح سے لگانے کے بعد دوبارہ کور آپ کر دینا ہے اب اس کو دوبارہ وہی پروسیجر ہم دہرائیں گے اس کو کوئی پانچ منٹ کے لیے چار سے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ ہم اس کو رکھ دیں گے لیں جی ماشاءاللہ ہمارا خوبصورت زبردست ذائقہ دار بٹیر کی کڑائی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے اب آپ سبز مرچ ادرک اور ایک چیز جو میں ہمیشہ اپنی طرف سے اپشنل ہے یہ خوبصورتی میں ذرا اضافہ کر دیتا ہے کچھا ٹوماٹر اگر آپ اس کے اوپر لگا دیتا ہے تو ریڈ کلر جو ہے وہ کڑائی کے اوپر ایک بڑی پیاری سی لک دیتا ہے اس لیے یہ اپشنل ہے فولی اپشنل اگر آپ پسند کرتے ہیں تو لگائیں اگر نہیں تو نہیں اور ادرک کو بری لمبی کاٹ کے تو ہم نے اس کے اوپر گارنش لگا دیا اب اس کے اوپر دھنیا جو ہے ہمارا سبز دھنیا اس کی بارش کریں گے اچھی طرح سے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لک ہے یہ بٹیر کی کڑائی ماشاءاللہ تیار ہے ہماری اور اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ